سب دشریف فرمائیں ان کا ملک اجاز صاحب نے استعباد سے دشریف لائے ان کا اور بالخصوص اس پروگرام کے محضبان میرے بھائی نصیر بیلو صاحب احمد یہاں پر افزار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں راجہ انوار اسمان لیاکت اور جتنے بھی میرے دوست ان سب کو اور آپ سب علیان بستی لالا رف میری طرف سے اصلاح ہونے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ کافی دیر سے آپ یہاں پر تشریف فرمائیں اور یہاں پر اس تعداد میں شرکت آپ کی یہاں پر ہمارے لئے اوسرا افزار بات ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کی زیادہ خوشی ہے اور فخر ہے کہ یہ جو سڑک جہاں پر آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پانچ سال پہلے دوزار پندرہ میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز دیا تو میرے یہ پہلی سب سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی دعاوں سے ان کے تعاون سے اور ان کے ساتھ چل کے ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کا آغاز کسی ملے سے کیا اور پھر آج جس دروازے پر کے جہاں دستک دی وہاں سے جو بزرگ نکلے جو ماں ہماری بیٹھے لکھ لی انہوں نے نا صرف دعاوں کے ساتھ بلکہ اس اعتماد کے ساتھ ہمیں رخصت کیا کہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ دادا کے ساتھ والد کے ساتھ ہمارا ایک پیار محبت کا رشتہ ایک تعلق کا رشتہ ہے اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے سلاکے اور اپنی سبادی کے لیے ہمیشہ خدمت کی ہے لوگوں کی گمی اور خوشی میں ہمیشہ شامل رہے ہیں تو آپ کی اولاد ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھی آگے چل کے امید کی طرح اس علاقے کی اور اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج پانچ سال بزرنے کے بعد میرے وہی بزرگ اللہ انہیں زندگی دے اور نوجوان ہمارے ساتھ شانہ پشانہ ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے پانچ سال پہلے تھے اور ان کے تعاون سے ان کی دعاوں سے اور ان کی سپورٹ سے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا تھا اس پانچ سال کے عرصے میں میرے سے پہلے نصیر بھائی نے ملک اجاز صاحب نے زائد کیانی صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی جو کہ ہماری پیسیت ممبر کے انٹورنمنٹ بورڈ کے ذمہ داری تھی ہم پانچ سال جب آپ کے ممبر مدفع ہوئے تو اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ذمہ داری کا ہے بوجھ ہمارے کندے پہ اور عوام کی توقعات کا بوجھ تو اس پہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھی اور ہمیں یہ توفیق نہیں دے ہم وہ تمام مشکلات کو حل کریں اور اپنے سلاکے کی محلومیوں کو ختم کریں تو اللہ نے مدد کی آپ کے تعاون سے پانچ سال جھٹھ کے اس علاقے کا ایک ایک مسئلہ مطلقہ پلیٹ فارم تک پہنچایا اور نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کو منظور کرائیا اس کو حل کرائیا اور اس کو مکمل بھی کروایا مجھے ایک خوشی ہے کہ میرے سوارٹ میں تمام نو وارڈوں سے زیادہ فنڈ بھی ہم نے لگوایا پھر وہ میکا پروجیکٹوں بستی میریئر کا ذکر کیا گیا ہماری جہاں کی تمام مالس موڈ کی جتنی بری عادت پہلے تھی اور آج اگر آپ دیکھیں تو تمام مین سڑکیں فنٹریشن فرانٹ تین تین سبادی کے لیے لگائے سڑکیں گلیاں سیورے اتپانی کے مقصوبے تو بیتائشہ کام جس کی اقدار یہ عبادیت ہی اور آپ لوگ تھے اور یہ آپ کا حق تھا کسی کا احسان نہیں ہے نہ میرا احسان ہے نہ ادارے کا احسان ہے لیکن ایک خوشی اور اتمنان ضرور ہے کہ جو توقع آپ کی ہم سے مبستہ تھی موڑ کی پچی کی صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کو سولا نے میند کر کے لگن سے مکمل کیا اور آج پانچ سال گزرنے کے بعد آپ کے ساتھ سوچھ روک کھڑے ہیں اور اللہ نے ہمیں آپ کے ساتھ سوچھ روک کی ہے اللہ اللہ یہ ذکر کرنا ضرور جاؤں گا کہ الیکشن میں کئی کینڈیڈیڈ حصہ لیتے ہیں کچھ کامیاب ہوتے ہیں کئیوں میں شکست ہوتی ہے ملک تیمور صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمائے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز گازمت دوزار تین سے کیا اور دوزار تین کا الیکشن چند ایک بوٹو سے آ رہے ہیں اس کے بعد دوزار آٹھ شاید اللہ کو منظور نہیں تھا اور عوام بھی تیار نہیں تھی وہ الیکشن لوس کیا اس کے بعد اللہ نے دوزار تین میں اور پھر دوزار اٹھارہ میں کامیاب دیا تو کیا وجہ ہے کہ آپ تین سے لے کے اٹھارہ تاکر اب دوزار اکی سے ہیں شکست ہونے کے باوجود بھی عوام سے رابطہ رکھا اپنے دفتر چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کھلے رکھے کوئی بھائی کسی مسئلے کے حوالے سے آیا تو اس کو خالی آت نہیں لٹھایا کوشش کی اپوزیشن میں تو ہم ساری زندگی رہے نا حکومت تو یہ ہماری دوزار اٹھارہ میں آئی ہے تو کسی شخص کو محیوز نہیں کیا محنت کی کوشش کی کہ بھائی کا اور دور کا اور دوز کا کام کرے اس کا ساتھ دیں اور پھر آپ لوگوں نے تیرہ کا الیکشن بھی جتوایا اٹھارہ کا الیکشن بھی جتوایا اور آج آپ کے سامنے اللہ نے ازرلی نے فارلیمانی سیکسی بھی ہے آپ کے انکرے کے ایم بی ایم بی ایم بھی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن آرنے کے بعد محنت اور لوگوں سے رابطہ جاری رکھنا یہ اصل انسان کی نشانی ہے کہ جو اس علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میرے مغالب دوزار پندرہ میں بھی کچھ لوگ الیکشن لڑے تھے اللہ نے مجھے کامیاب دیا ان کو شکست کری میں پانچ سال آپ کی خدمت میں حاضر رہا میرا گاؤن تھا میرا فرن تھا میلو ڈیوٹی تھی لیکن کبھی آپ نے ان سے پوچھا جب یہ آپ کے آپ دروازے پہ آتے ہیں کہ پانچ سال تم لوگ کہا رہے ہیں تمہیں اگر آٹھ سو نو سو لوگوں نے ووٹ دیا تھا تو تم نے ان کے ساتھ رابطہ رکھا ایک بار ویکنڈ ووٹ کسی بھائی کے ساتھ جا کہ اس کے مسئلے کے لیے کھڑے رہے شرم آتی ہے مجھے کہ جب یہ لوگ کمپین کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ سے ووٹ مانگتے ہیں کس کو اسے ووٹ مانگتے ہیں کیا کر کرتے گئی ہیں ان کی پانچ سالوں میں پانچ سال سونے کے بعد آج آنکھیں ملتے ہوئے آپ کے دروازوں پہ آتے ہیں تو ووٹ کس بات کا مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے ملہ دار ہیں شرم آتی ہے مجھے انہیں ملہ دار کہتے ہوئے بھی ملہ داری کا ووٹ پانچ سال میں نے شاید ایک سے دو بار کے اینڈ بورڈ میں دیکھا ان پانچ سالوں میں میں آپ سے حقیقت اور سچی بات بتا رہا کہ دو سے تیر بار میں نے انہیں اینڈ بورڈ میں دیکھا اور وہ بھی بار سٹورٹی گارڈ کے پاس دو دو گھنٹے کھڑے رہتے ہیں کی جورتی نہیں ہے کہ اندر جا کسی افسر سے بات کر سکیں یہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں یہ ممبر بنیں گے یہاں کے یہ کام کروائیں گے اتنا ہی آسان اگر ہوتا کہ ممبر بن کے آپ اگر جائیں ادارے میں تو آپ بھو سے بات نکالیں وہ آپ کو فرن دیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ کو اشوی سے سسکس کرنی پڑتے ہیں آپ کو اپنے علمے کی عمام کی رائٹس کی بات کرنی پڑتی ہے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میرا ایریا ریولیو کی بات میں ٹیکس کی بات میں میکسیمم آپ کو یہاں سے اماؤنٹ پے کر گا تو میرے علمے کی کام اس ترتیب سے ہونے چاہیے پھر کئی موقعوں پہ آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو ثابت کا دمرنا پڑتا ہے ڈالوگ کرنا پڑتا ہے کیا ان لوگوں کے پاس یہ کوانٹی ہے کیا یہ لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بہتر جاتے ہیں آپ بہتر منصف ہیں آپ نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو تین نصروں سے بھی خدمت کرتے ہوئے دیکھے اور ان لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں پڑوسی ملے دار بہتر جانتے ہیں ہر کسی کو بوٹ ہمیشہ اس شخص کو دیں کہ یہ اس کا حق دار ہے جس نے آپ کو ڈیلیور کر کے دکھایا پہنچ سال آپ کی خدمت کر کے دکھائی ناکہ کھوکھلے دعووں اور کھوکھلے نروں کے ساتھ آپ کے دروازوں ہٹ پہنچ سال گزرنے کے بعد آئے